بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے انگلت اللہ سب کا اپنے زمان میں رکھے دنیا و آخر کی تمام خوشیہ نسی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع ہمارا ٹرانس فرم جلا ہوا ہے اور لائٹ نہیں ہے تو میں کسی کے کیبن میں آیا ہوں اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہا ہوں اور موبائل چارچنگ پہ لگایا ہوئے اور ساتھ لیپ ٹاپ بھی ٹرانس فارمر ٹھیک ہونے میں تقریباً تین سے چار دن لگ جائیں گے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے تو میں نے اپنا کام تو کرنا تھا اس لیے یہ پڑھوس والوں کا الگ ٹرانس فارمر ہے اور ریزر لائٹ ہے تو اس لیے میں ادھر ہی آیا ہوں تو اپنا کام کر کے بس آدھا کی گھنٹہ ہول لگے گا کیوں موبائل بھی چارجنگ ہو جائے گا اور کیوں پورا دن اس کو یوز بھی کرنا ہے تو اور اپنا کام بھی ہو جائے گا یہ جو ویڈیو اپلوڈ کرنے گا یہ ادھر بھی بارش کا پانی چک کریں زمینیں مکمل بڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ ہر طرف ہی یہی صورتیں ہا رہی ہیں یہ جو بننا ہے یہ بھی نرم ہو رہا ہے اس پہ چلنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے جو تھا یہ بہت نرم ہوئے ابھی اثر کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں کیوں کافی دن کے بعد آیا ہوں تو اپنی جو زمینیں ان کی طرف چکر لگانے کا ارادہ تھا میرا تو فیلال تو ایک ہی طرف چکر لگے گا دوسری طرف تو پھر دیکھیں گے اور صبح کی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد کام کافی تھے کافی دنوں کے بعد گھر آیا ہوں تو کام رکے ہوتے ہیں جو میں نے ہی کرنے ہوتے ہیں تو آج کا کام تو صرف ایمرجنسی تھی وہ بائیک بیچ دی تھی اب بھائی نے تقریباً تقریباً ایک ہفتہ ہی ہو چکا ہے بائیک بیچ کو اور تنگی کافی ہو رہی ہے اور مجھے بھی ہوئی ہے کیوں میں نے شہر جانا تھا نکل بائیک نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکا ہوں اپنے ایک دو دوست سے بھی مانگی تھی لیکن اس نے دی ہے کھڑیا گر میں ایک دوست ہے ان کا فون آیا ہوا تھا بائیک دیکھنے جانا تھا بس وہ ہی دیکھنے گئے تھے ایک دو بائیک دیکھیں تو تو پسند نہیں آئی ہے تو اس وجہ سے وہ لینی تھی کیوں اس میں کچھ پرابلم تھا کیوں ہمیں تو اس وجہ سے نہیں لیا تو ابھی بھی میں نے بائیک دیکھنے جانا ہے تو اببا جی کے ساتھ جانا تھا اس لئے اببا جی ابھی تسبیح کر رہے ہیں اس لئے میں نے ان کو کہا کہ آپ تسبیح مکمل کر لیں تو اتنا میں زمین میں چکل لگا کے آتا ہوں تو پھر چلیں گے اور ٹراز فارمر نہیں ہے ٹراز فارمر جلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بھی کافی محول میں گڑ بڑ سی آ رہی ہے کیوں لائٹنی ہے پانی کا مسئلہ بنتا ہے اور جنریٹر چلانے پڑتا ہے اور جنریٹر میں بھی کچھ پرابلم تھا وہ بھی میں نے ٹھیک کیا ہے تقریبا آدھا گھنٹہ لگا کے کیوں موبائل کی چارجنگ نہیں چارجنگ تو تھی لیکن ویڈیو بناتے وقت مجھے اس کا ڈر لگتا تھا کہ پورا دن نکالنے تو اسی وجہ سے کم ہی ویڈیو بنائی ہے میں نے اس پہ اور اس کو استعمال بھی کم ہی کیا ہے تو بس اب یہ ہے کہ اب اگر بیٹری لو ہو بھی جاتی ہے تو جہاں میں صبح گیا تھا وہاں چلا جاؤں گا کیوں بار بار وہاں چکل لگانا بھی مناسب نہیں ہے تو اس وجہ سے ایک صبح گیا تھا اور اب بھی چلا جاؤں گا مگری کے بعد تو کل تک امید ہے کہ ہمارا ٹرانس فارمر ٹھیک ہو جائے گا کیوں اببا جی نے کیوں اببا جی کے جانے والے ہیں اببا جی نے ایک دو بار کال کی تھی تو اس لیے وہ جلدی ہی آ کر ٹرانس فارمر اتار کر لے گئے ہیں تو اب ٹھیک ہونے کی دیر ہے یہ دیکھیں موسم کی صورتحال بادل تو ابھی بھی ہیں کچھ کا نہیں جا سکتا یہ صبح سے ایسے ہی گھوم رہے ہیں اور یہ زمینوں کا حال ہے پانی سے بری ہوئی ہے ہر طرف یہ جو ہماری ساتھ والی زمین کے ساتھ جونے کی جو فصل ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ بھی ان کی بھی کافی خوبصورت کھڑی ہے تو ہماری وہ اگلی زمین ہے تو چارہ جو ہم نے بھیجا تھا وہ تو اب کٹ چکا ہے اببا جی نے پیچھے سے جو کٹ کے بینسوں کو چار لیا ہے تو اب پتہ نہیں کیا بھیجیں گے تو آگے جانے کا فیدہ ہی نہیں ہے ابھی کیوں آگے کچھ ہے ہی نہیں ہے تو گرمی بھی کافی ہے ہوا ہوا ہلکی ہلکی سے چائر رہی ہے لیکن ہاں 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 بس تھوڑا سا ٹائم ہے کیوں شو روم پہ جانا ہے بائک دیکھنے کے لیے تو بس ابھی تھوڑی سی پانچ کی منٹ ہے پانچ دس منٹ ہے اس کے بعد ہم نکلیں گے واپسی کے لیے اور یہ جو گاؤں کی زندگی ہے یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے پھر گومنے پھرنے کو کھلا محول ہے جہاں مرضی جائیں کیوں شہر میں رہنا مشکل ہے اور وہاں نکلنا بھی مشکل ہے کیوں وہاں گومنے کے لیے جگہ تو مخصوص ہوتی ہیں پارک وغیرہ ہوتے ہیں لیکن جو یہ جو یہاں ویلج کا مزہ ہے جو گاؤں کا مزہ ہے اس کا مزہ شہر میں نہیں ہے تو کافی اچھا لگتا ہے جو یہ ویلج لائف ہے بہت مزہ کی ہوتی ہے بس ابھی ہم زمین بھی اور لینے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ کافی زمین خریدیں گے ابھی کیوں اب یہ جو وائی کا سلسلہ آگے بڑھانے کی کوشش ہے ہماری تو بس اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں چاند کے آس پاس بادلوں کا منظر کافی ہو رہے ہیں ہم مغری کے وقت آئے تھے شورون سے تو کوئی بائیک ایک پسند آئی تھی لیکن اس کا ریٹ جو ہم نے تیہ کیا تھا وہ تیہ نہیں ہو پایا تو بس ابھی تلاش میں ہے کوئی مل جائے تو آج کا پورا دن بھی اسی کام میں گزر ہے ڈونڈنے میں ہو رہے ہیں جنریٹر کا کام میں تو ہمارا توبی بھی جنریٹر چڑھ رہا ہے کیوں فریج چلائی ہوئی ہے تھوڑی سی کولنگ کرنے کے لئے آج کی ویڈیو کا ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہوتا لائک شیئر ضرور کرے گا اور کمین کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ کیسے لے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انسٹاکرام پر فالو کرے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھی گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ